سو ہیلو بریوان میں ہوں ساجدہ گائز آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی ہوم میٹ ہوم سینٹائزر بنانا جو کی بہت ہی اچھا ہے آپ کو بزار سے ایک روپیہ بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے گائز آپ گھر پر ہی بنا سکتے ہو بہت ہی بڑیاں ہوم سینٹائزر تو میں نے جھٹ پٹ سے ہوم سینٹائزر بنا لیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ میرے ہاتھ میں ہوم سینٹائزر ہے گھر کی ہر چیز کو سینٹائزر کرنا بھی بہت ضروری ہے گائز اور لگاتار اپنے ہاتھ کو بھی واش کریے اور سینٹائزر کریے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ویڈیو پسند آیا تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے اور چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسٹرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تو چلیے فڈا فڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو سو فرینڈز یہاں پر ہمیں سب سے پہلے لینا ہے کپور اور یہاں پر میں نے کپور کی گولیاں لے لیا ہے اور کچھ فٹکری لے لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہو آپ تو ہمیں یہاں پر پہلے کپور اور فٹکری کا پورڈر بنانا ہے تو میں یہاں پر تین کپور کی گولیاں لے لیتی ہوں اور فٹکری کا بھی پورڈر بنانا لیتی ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہو دوستو کچھ اس طرح سے کپور ہوتا ہے آپ کو ایزیلی مل جائے گا دس سے پندھر ارپے کی آپ چاہو تو مندر والا جو کپور ہوتا ہے اس کا بے استعمال کر سکتے ہو ورنہ یہ والا مل جائے تو ابھی ٹھیک ہے تو اس کا فائن پورڈر بن جائے تو بہت اچھی بات ہے تو میں اس کو پہلے فٹکری کو توڑ لے رہی ہوں اس امام دستے کی ہیلپ سے تو یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا سے یہ ٹوٹنا شروع ہو گیا ہے اب یہ کپور کو بھی میں توڑ لیتی ہوں تو چلیے اس کا میں فائن پورڈر بنا لے رہی ہوں دوستو تو یہاں پہ گائز میں نے فائن پورڈر بنا لیا ہے اب یہ ریڈی ہو گیا ہے اب اس میں مجھے ایڈ کرنا ہے ایک چمچ نمک جو کی بہت ہی زیادہ ہیلپ فول ہوتا ہے گھر کو ڈیپلی کلین کرنے کے لئے بہت ہی زیادہ مدد کرتا ہے تو آپ اس میں ایک چمچ نمک ایڈ کر لیجئے تو دوستو نمک میں اس میں ہی مکس کر لیتی ہوں کپور اور فٹکری کا پورڈر کے ساتھ یہ دیکھیں یہ مکس ہو گیا ہے اب اس کو سائیڈ میں رکھ دیتی ہوں دوستو ہمیں ہمارے گھر کو کلین کرنے کے لئے بیکٹیریا فری کرنے کے لئے ہمیں جو پانی چاہیے وہ پانی اچھے سے میں نے بوائل کر لیا ہے تو اب میں اس میں پانی ایڈ کروں گے یہ پلاسٹک کا مگ ہے اس کے لئے میں نے پانی کو نورمل کر لیا ہے اب یہ اُبلا ہوا اچھا بوائل بیکٹیریا فری پانی ہے اب اس کو میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے جو کونٹڈڈی میں آپ بنانا چاہتے ہو وہ کونٹڈڈی میں بنا کے رکھ سکتے ہو تو یہ سارا جو میں نے مکشر بنایا ہے اس کو اس میں ایڈ کر لیتی ہوں اب اس کو مکس کرنا ہے اچھے سے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے مکس ہو رہا ہے دوستو یہ دیکھیں مکس ہو گیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمارا جو مین سینٹائزر کا ہیرو ہے وہ ہے ڈیٹول ڈیٹول کا استعمال ضرور کرنا ہے یہ ہم ہوم سینٹائزر بنا رہے ہیں اگر آپ کوئی بھی چیز کو ٹچ کرتے ہو اپنے گھر میں تو اس سے پہلے آپ اس کو سینٹائز کر لیجئے اس سے جو کی ہمارا گھر پر بن جائے گا تو یہاں پہ میں نے دو ڈھککن ایڈ کر لیا ہے ڈیٹول اب ہمارا سینٹائزر تو بنا نہیں کیونکہ ہمارا ادھورہ ہے اب ہمیں اس میں کیا کرنا ہے دیکھیں تھوڑا سی مکس ہو گیا اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب اس میں ہمیں ایڈ کرنا ہے الکوہول آپ کو اس طرح سے مارکٹ پر مل جائے گا اگر آپ الکوہول نہیں ملانا چاہتے تو بھی کوئی بات نہیں لیکن تھوڑا سی آپ کو الکوہول ملا لینا چاہیے یہ دیکھیں میں نے ایک چمچ ملا لیا ہے اس سے کیا ہوگا دوستو آپ کو کوئی بھی چیز کو ٹچ کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ تھوڑا سا اس کو سپری کر لیجی ہوے کے سمپر میں آتے ہی ریمو ہو جائے گا جو بھی آپ گھر میں استعمال کرتے ہو موبائل ریموٹ وغیرہ جو بھی چیزیں استعمال کرتے ہو گھر میں اس میں آپ اسپری کر کے استعمال کرو اور کچھ اس طرح کی بوٹل میں سٹور کر لو کم سے کم ایک یا دو ہفتہ تک یہ جو میں نے جتنی کونٹیٹی میں بنایا ہے یہ آرام سے چل جائے گا اگر آپ زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہے ہو تو زیادہ دن چلے گا دوستو ایک سے دیڑھ مہینہ بھی چل سکتا ہے اب میں سارا اس مکسرز میں ایڈ کر لیتی ہوں تو بس بن گیا ہمارا گھر کا سینٹائزر آپ اس کو اسپری کر لیجی آرام سے اور آپ کا گھر ہو جائے گا کیٹانو فری بیکٹیری فری اور پوری طرح سے سینٹائز